اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکاس کر رہے ہیں فوکل پوائنٹ اینڈ فوکل لینٹ آف کنکیو میرر اور کنویکس میرر دوستو جب کنکیو میرر اور کنویکس میرر کے طرح جب ایمیج بنتا ہے تو اس کو سٹڈی کرنے کے لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فوکل پوائنٹ اور فوکل لینٹ ہے کیا تو سب سے پہلے ہم ڈسکاس کریں گے فوکل پوائنٹ اینڈ فوکل لینٹ آف کنکیو میرر پھر اس کے بعد ہم ڈسکاس کریں گے فوکل پوائنٹ اینڈ فوکل لینٹ آف کنویکس میرر دوستو فوکل پوائنٹ کو ہم کیپٹل ایف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ the point where the parallel rays of light converge after reflection from the کنکیو میرر is called focal point یعنی اگر ہمارے پاس ایک کنکیو میرر ہے اس میرر پہ پیرلل ریز آف لائٹ پڑتی ہے تو پڑھنے کے بعد تمام ریز ایک پوائنٹ پہ کنورج ہو جاتی ہے تو اس پوائنٹ کو جہاں پہ تمام ریز کنورج ہوتی ہے اس پوائنٹ کو ہم فکل پوائنٹ کہتے ہیں اور فکل لینڈ کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں سمال ایف سے اور اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ the distance between the pole and principal point is called focal length یعنی pole اور principal point کے درمیان distance کو ہم focal length کہتے ہیں اس کو ہم یوں explain کرتے ہیں کہ let's suppose ہمارے پاس یہ ایک کنکیو میرر ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک کنکیو میرر ہے اس کنکیو میرر کا یہ principal axis ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے dotted lines یہ principal axis ہے اور یہ اس کا center of curvature ہے اور یہ pole ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں vortex تو میں suppose کرتا ہوں کہ یہ ایک ray of light ہے جو اس principal axis کے ساتھ parallel ہے اور وہ اس پوائنٹ پہ اس میرر کے ساتھ ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ reflection of this ray ہے اور ایک دوسری ray ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ parallel ہے to the principal axis اور یہ ray اس پوائنٹ پہ اس میرر کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ٹکرانے کے بعد اس پوائنٹ سے گزرتی ہے جس پوائنٹ سے یہ first reflected ray پاس ہو چکی تھی اور similarly اگر ہمارے پاس ایک ray یہ ہے یہ جو آپ کو نظر آئے ہیں اور یہ اس پوائنٹ پہ اس میرر کے ساتھ ٹکراتی ہے ٹکرانے کے بعد reflect ہوتی ہے یہ reflected رہے ہیں اور یہ ray بھی اس پوائنٹ سے پاس ہوتی ہے similarly یہ ایک رہے ہیں یہ اس پوائنٹ پہ اس میرر کے ساتھ ٹکراتی ہیں ٹکرانے کے بعد وہ بھی اسی پوائنٹ سے پاس ہوتی ہے reflect ہونے کے بعد تو یہ تمام parallel rays جب اس میرر کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ٹکرانے کے بعد اس پوائنٹ پہ کنورج ہوتی ہے تو اس پوائنٹ کو ہم فوکل پوائنٹ کہتے ہیں یا پرینسپل فوکس اس کو کہتے ہیں اور فوکل لینڈ جو ہے وہ اس فوکل پوائنٹ اور اس پول کے درمیان ڈیسٹنس کو ہم فوکل لینڈ کہتے ہیں یعنی یہ پول ہے یا اس کو ہم واٹیکس کہتے ہیں یہاں سے لے کر اس فوکل پوائنٹ تک یا پرینسپل فوکس تک جو ڈسٹنس ہے جو لیند ہے اس لیند کو ہم فوکل لیند کہتے ہیں اور اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں سمال ایف سے یعنی یہ جو شوق کیا گیا ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کی ڈسٹنس کو ہم پرینسپل لیند کہتے ہیں اور یہ پرینسپل لیند جو ہے کنکیو لیند کا ہے اب دوستو یہ فوکل لیند جو ہے جس کو ہم سمال ایف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں it is equal to r divided by toe یعنی r جو ہے وہ اس پول سے لے کر سنٹر آف کرویچر تک کی ڈسٹنس کو ہم ریڈیس آف کرویچر کہتے ہیں یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کی ڈسٹنس کو ہم r کہتے ہیں تو فوکل لیند جو ہے وہ اس r کے half کے برابر ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کی لیند جو ہے یہ r کے half کے برابر ہے نہیں r by toe ہے اب یہ if جو ہے r by toe کے کیسے برابر ہیں یہ جو آپ کی بک میں explain کیا گیا ہے جس ڈائیگرام سے میں اس کے طرح آپ کو explain کراتا ہوں کہ if r by toe کے کیسے برابر ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہی ڈائیگرام ہے جہاں کی بک میں دیا گیا ہے لیکن اس کو میں یہاں ہاں پہ الگ سا explain کرتا ہوں کہ کیسے if جو ہے r by toe کے برابر ہیں تو اس کیلئے میں suppose کرتا ہوں کہ let suppose یہ ہمارے پاس ایک کنکے اومیرر ہے یہ جو یلو کلر آپ کا نظر آ رہا ہے یہ انس کا shining point ہے اور یہ جو ہے اس کا principal axis ہے اور یہ point جو ہے اس point کو میں center of curvature کہتا ہوں جس کو میں c سے represent کرتا ہوں اب میں suppose کرتا ہوں کہ ایک parallel ray ہے جسے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ اس point پہ اس میررر کے ساتھ ٹکراتی ہے اور اس point کو میں point a کا نام دیتا ہوں یعنی کہ یہ ray جو ہے یہ point a پہ اس میررر کے ساتھ ٹکراتی ہے تو دوستو according to second law of reflection یہ جس angle کے ساتھ اس میررر کے ساتھ ٹکراتی ہے اسی angle کے ساتھ یہ reflect پہ ہوگی تو اس کی لئے ہمیں سب سے پہلے normal draw کرنا چاہیے اور اس case میں یعنی concave mirror کی case میں normal جو ہے یہ ہمیشہ اس center سے پاس ہوتا ہے تو اگر میں normal draw کرنا چاہوں تو اس کا normal جو بنے گا it will be from from this point to this point یہ اس کا normal ہے اور یہ incident ray جو ہے یہ جو white color کا آپ کو نظر آ رہا ہے it will make angle theta i with this normal. اب according to second law of reflection یہ جس angle کے ساتھ اس surface کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ اسی angle کے ساتھ یہ reflect پہ ہوگی تو اگر میں reflected ray شو کرنا چاہوں تو reflected ray جو ہے it will be make some angle with the normal یعنی the angle should be equal to the incident angle یعنی theta r جو ہے theta r it should be equal to theta i. اب اس point کو میں نام دیتا ہوں کہ this is equal to f یہ f ہے یہ f ہے اور یہ c ہے اب دوستو اگر ہم اس principal axis کو دیکھیں it is parallel to this incident ray تو لہٰذا یہ incident ray جو جو angle اس normal کے ساتھ بناتی ہے وہ یہ principal axis اس normal کے ساتھ بنائے گا تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ یہ angle جو ہے it is equal to theta i dash یہاں پہ theta i اور theta i dash یہ برابر ہیں کیونکہ دونوں parallel ہے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی principal axis اور یہ ray یہ دونوں parallel to each other ہیں تو لہٰذا یہ angle اور یہ angle آپس میں equal ہیں تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ کہ theta i یعنی incident angle is equal to theta i dash dash کے برابر ہیں اب جب یہ دونوں angles آپس میں برابر ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ angle اور یہ angle بھی آپس میں برابر ہیں تو میں لکھتا ہوں کہ theta i یعنی incident angle is also equal to reflected angle تو اگر incident angle angle is theta dash کے برابر ہے تو لہٰذا theta r جو ہے یعنی reflected angle should be equal to theta i dash یعنی یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ theta i dash is equal to theta r تو یہ دونوں angles جو ہے یہ angle اور یہ angle یہ بھی آپس میں برابر ہے تو اب اگر میں ایک triangle لے لو یہ کہ a c and f اس triangle کو میں لے لو تو یہ آئیسو سیل triangle ہے کیونکہ یہاں پہ دو angles آپس میں برابر ہیں تو according to triangle theorem اگر دو angles آپس میں برابر ہیں تو اس angles angles کے opposite sides بھی ایک دوسرے کے برابر ہوں گے یعنی theta i dash کا opposite side جو ہے وہ یہ بن رہا ہے یہ اگر میں اس کو نیچے کر دوں تو اس theta i dash کا opposite side جو ہے وہ a f بن رہا ہے یہ side اور theta r کا جو opposite side ہے وہ c f بن رہا ہے یہ تو یہ دونوں sides آپس میں equal ہوں گے تو میں لکھتا ہوں کہ c f یعنی side c f is equal to side f a یہ دونوں آپس میں برابر ہیں اب دوستو اگر اس parallel رے کو میں اس principal axis کے بالکل نزدیک کر دوں اگر ایک فر point p ہے یعنی pole ہے تو پہ رہا اے ایف جو ہے it should be equal to f p یعنی s line کے برابر ہوگا اگر اس لائن کو میں یہاں پہ نزدیک کر دوں تو پہ رہا یہ اے ایف جو ہے it will be equal to f p تو میں لکھ سکتا ہوں کہ f a یعنی side f a یہ side جو آپ کو نظر آنا یہ f a it is equal to c f اور this is equal to f and p اگر یہ ray incident ray جو ہے یہ اس principal axis کے قریب ہے تو a f جو ہے یہ f p کے برابر ہے اور اور f a جو ہے it is equal to f c جب f a f p کے برابر ہے تو c f b f p کے برابر ہوگا تو پھر میں لکھتا ہوں کہ c p یعنی radius of curvature یہاں سے لے کر p تک کا جو line ہے یہ r کے برابر ہے اور اس کو میں represent کروں c p کے اور c p جو ہے یہ equal ہے c f c f plus f and p کے برابر ہیں اب چونکہ یہ c p جو ہے یہ r کے برابر ہیں یہ r کے برابر ہیں اور c f جو ہے c f یہ half ہے r کے تو میں لکھتا ہوں کہ r by toe اور f p جو ہے یہ بھی r by toe کے برابر ہیں تو اس کو اگر ہم آپس میں ایٹ کر دیں تو this will be equal to r تو لہٰذا یہ f p جو ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کی length جو ہے it is equal to r by toe اور یہ r by toe جو ہے focal length ہے یعنی principal focus ہے یہ اور یہ pool ہے اس کے درمیان جو distance ہے f p it is equal to r by toe اور اس کو ہم represent کر رہے ہیں f سے تو لہٰذا یہ جو principal length ہے it is equal to r by toe اب میں explain کرتا ہوں focal point and focal length of convex mirror focal point of convex mirror کو ہم کی bitter life سے represent کرتے ہیں اور اس کو ہم یوں define کرتے ہیں کہ when parallel rays of light falls upon a convex lens they diverge from the mirror in such a way that they appears to come from a point known as principal focus of convex lens مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک convex lens ہے اور اس convex lens پہ parallel rays of light پڑتی ہے تو پڑھنے کے بعد وہ diverge ہوتی ہے different direction میں اور ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی lines diverge ہوئی ہے یہ ایک point پہ ملتی ہے اور اس point کو ہم principal focus of convex mirror کہتے ہیں اور focal length of convex mirror کو ہم define کرتے ہیں کہ the distance between the pole and principal focus of concave mirror is called focal length اس کو میں یوں explain کرتا ہوں کہ let's suppose ہمارے پاس یہ convex mirror ہے یہاں پہ میں suppose کرتا ہوں کہ یہ parallel ray ہیں جو اس point پہ اس convex mirror کے ساتھ ٹکراتی ہیں ٹکرانے کے بعد اس side پہ reflect ہوتی ہے اور یہ ایک دوسری ray ہے وہ اس point پہ اس convex mirror کے ساتھ incident ہوتی ہے اور incident ہونے کے بعد اس side پہ diverge ہوتی ہے یا reflect ہوتی ہے تو reflect ہونے کے بعد یہ جتنی بھی rayز ہے reflected rayز یہ ایک دوسری کے ساتھ اس side پہ نہیں ملتی اگر ہم اس کو ملانا چاہے تو یہ تمام rayز اس point پہ ایک دوسری کے ساتھ ملتی ہے تو اس point کو ہم focal point کہتے ہیں یعنی اس side پہ rayز پڑتی ہے اور اس side پہ diverge ہوتی ہے تمام rayز جو ہے وہ diverge ہوتی ہے diverge ہونے کے بعد اگر ہم اس کو ملانا چاہے تمام rayز کو تو وہ تمام rayز اس point پہ ملتی ہے تو this point is called focal point of convex lens اور اس پول سے لے کر اس point تک کی lens کو ہم focal lens کہتے ہیں اور اس کو بھی ہم convex mirror کی طرح focal lens جو ہے it is equal to r by toe اور یہاں پہ ہم minus sign بھی لگاتے ہیں اور یہ minus sign جو ہے it shows that the focal point جو ہے it lies behind the mirror minus sign کیا شکر رہے ہیں وہ یہ شکر رہا ہے کہ focal point جو ہے یہ convex mirror کے پیچھے ہے یعنی light جو ہے وہ اس side پہ پڑتی ہے اور focal point جو ہے وہ اس side پہ ماندرہ opposite side پہ تو اس لیے یہاں پہ ہم نے minus sign لگا دیا ہے اور focal length کی جو unit ہے اس کو ہم meter میں represent کرتے ہیں the unit of focal length is meter چونکہ یہ distance ہے تو this is something about the focal point and focal length of concave and convex mirrors. Thank you. ہے دا زور ہے موسیقی